موسیقی کارا جھنگا ان لوگوں کی نشانی ہے اور جو شخص اپنے گھر پر یہ پرچم لڑائی ہوئے ہیں اس نے یہ اپنا نام لکھایا ہے ان ناریوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تار طریفیں اس خدای لمجز اللہ جزال کی جس کی اول مخلوق کا نام محمد و آل محمد ہے اور تمام تار درود و سلام محمد و آل محمد پر جن کی محبت اور مبدت تمام تار صاحبان اسلام پر فرض قرار پائی گئی عزیزان محترم ایک سوال آیا ہے کہ جو شیعان محمد و آل محمد غازی کا علم اٹھاتے ہیں گھروں پہ لگاتے ہیں جس گھر میں یہ غازی کا علم ہو تو وہ کہتے ہیں یہ لانتیوں کا نشان ہے تو ان کے سسلہ میں میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے دین کسی عیرے غیرے سے نہیں لیا ہم نے محمد مصطفیٰ سے لیا ہے محمد کے بارہ جان شنوں سے لیا ہے یہ علم عباس کالا علم کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال بھیجا ہے ہمارے جیو حسینیو کے چینل پر کہ یہ جہانمیوں کی علامت ہے تو ان کے سسلہ میں یہ کہہ رہو کہ اگر کالا علم جہانمیوں کی نشانی ہے تو پھر آپ کی قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے بخاری شریف ہے صحیح مسلم ہے پھر مشکاہ شریف ہے پھر اور بہت ساری کتابیں ہیں کم بز کم چھاریس کتابوں سے الحمدللہ چھاریس کتابوں کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں جس میں تاریخ اسلامیہ بھی ہے بڑی بڑی تاریخ اسلامیہ سے اور ہر تاریخ سے تقریباً میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بخاری شریف میں رسول پاک نے انتالیس روز اب جب الاشکر اسلام خیبر کے میدان میں جنگ لڑتا رہا شکست کی موت مر مر کے واپس پلڑتا رہا تو میرے رسول نے آخری رات کئی پہ سترہ دن کئی پہ چار رسول نے کیا فرمایا تھا کہ رسول نے فرمایا کل کو عالم میں نے دینا ہے مگر دینا اسے ہے جو مرد ہوگا اور وہ مرد ایسا ہوگا کہ جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا پتا چلا جو اس سے پہلے لوگ جاتے رہے وہ فرار ہو کے واپس پر اٹھتے رہے مگر جو اب مرد ہے گا وہ کرار ہو ٹھینے والا ہوگا بڑھ بڑھ کر چڑھ چڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا میں جلدی کسے گئے گزر رہا ہوں رسول فرما ہوتا ہے کال علم میں نے دینا ہے دینا کسے مرد کو جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا اور وہ مرد کیسا ہوگا کہ اس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اب جب بخاری میں لکھا ہے جب یہ رسول نے فرمایا کہ کال علم میں نے دینا ہے تو اصاب پیغمبر میں جا کے بخاری دیکھے گا مشکاہ دیکھے گا صحیح مسلم دیکھے گا ترخ اسلام دیکھے گا تمام ترسابہ فرماتے ہیں کہ ساری رات ہم اس علم کو اٹھانے کے لیے علم کو لینے کی دعائیں کرتے رہیں اور یہاں پہ پھر میں کتاب کا نام رہی اسی کتاب بخاری کی شرح لکھی ہے شرح صحیح بخاری علامہ وحید الدین خان صاحب نے لکھی ہے کہتے ہیں کہ جو بخاری میں علم شرح صحیح بخاری میں وحید الدین خان صاحب نے لکھی ہے کہ جو خیبر میں علم دینے کا وعدہ رسول نے کیا تھا وہ علم مولا علی کو ملا بخاری اور شرح صحیح بخاری میں شکاعت باقی طرح وہ علم مولا علی کو ملا اور اس علم کو اٹھانے کے لیے تمام ترسابہ دعائیں کرتے رہیں اب شرح صحیح بخاری میں شرح لکھی ہے جناب علامہ وحید الدین خان صاحب نے کہا کہ جو خیبر کے میدان میں رسول کے ہاتھ سے علی کے ہاتھ میں جو علم پہنچا تھا اس علم کا رنگ کالا تھا اب بتائیں دینے والے رسول ہیں لینے والے علی ہیں دعائیں مانگنے والے تمام طرح صحاب پیغمبر ہیں اگر کالا علم بقول آپ کے لانت کی علامت ہے یا کالا علم رکھنے والے جہنمی ہیں تو اب میں تو یہاں پہ کچھ نہیں کہوں گا میں تو آپ کو کہوں گا جو کچھ کہوں گا لیکن رسول نے علم دے کے علی نے علم لے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ علم دینا رسول کی سنت ہے کالا علم لینا علی کی سنت ہے اور کالا علم کو حاصل کرنا یہ صحاب پیغمبر کی سنت ہے اب ایک اور ہزاروں حوالے ہیں جو کالا علم پل میں بول سکتا ہوں لیکن جل سے ایک اور بہت بڑا حوالہ اور میں پورے دعویس کہہ رہا ہوں یہ پہلی بار حوالہ میں اپنے سامعین کی نظر بھیج رہا ہوں ہاں کسی کے پیٹ میں مرود اٹھے تو اٹھے لیکن میں نے تو حوالہ دینا ہے اس کے بعد بھی اگر کالا علم کی مخالفت کرے گا سمجھیں اس کا دائرہ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ رسول اللہ کو رسول نے ماتا علی کو امیر المومنین ماتا سب اصحاب پیغمبر کی عظمت کا قائل نہیں ہے اب یہاں پہ کتاب میں لے رہا ہوں سب سے بڑی یہ سب سے بڑی کتاب تھی حدیث کی بخاری شریف اور سب سے بڑی کتاب جو ہے تفسیر کی جس جو ام تفسیر کہا جاتا ہے جس میں ماشاء زیادہ ہمارے اہل حدیث و بھائی اور ہمارے جو بند حضرات اس سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں کتاب کا نام ہے تفسیر ابن کسیر علامہ مصنف علامہ محمد اسماعیل جو اماد الدین کے لقب سے ملکب ہے تو انہوں نے اپنی تفسیر ابن کسیر کے جل نمبر پانچ میں صفحہ نمبر چودہ میں اور سورہ اباسا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک صحابی ہے صحابی کا نام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حارس بکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہے کہ میں ایک دوسرے یعنی کہ صحابی جس کا نام ہے اعلیٰ بن حضمی ان کی میں شکایت لے کر مختلف عبارت کے لحاظ سے میں وہ رہا ہوں کہ میں شکایت لے کر رسول پا کے پاس جب چلا مدینہ اکتبہ چلا تو راستے میں بنطمیم کی ایک عورت ملی اس نے کہا کہ میں نہیں مدینہ میں جانا میں اپنے ساتھ سواری میں بٹھایا لیکن جیسے ہی میں مدینہ میں آیا تو مسجد نبوی یہ بات میں دعوت علم و فکر دیتا ہوں مسجد نبوی اصحاب پیغمبر سے کھچا کھچ بڑی ہوئی تھی آپ لوگوں کے مسائل کو حل فرما رہے تھے تو میں دیکھا رسول کی مجودگی میں مسجد نبوی کی چھت پہ کالا علم لہرہ رہا تھا اللہ اکبر رسول کی مجودگی میں صحابہ کی مجودگی میں مسجد نبوی پر کالا علم لہرہ رہا تھا تو جب رسول کی مجودگی میں ہو مسجد نبوی پر کالا علم لگ سکتا ہے تو پہ شیعان علی کے گھروں پر بھی بلکہ شیعان علی میں نفسدہ کر دیا ہے جو بھی رسول اللہ کا غلام ہے جو بھی خضرہ مسجد رسول کی مسجد کو جو سلام کرتا ہے گمد خضرہ کو سلام کرتا ہے اس کو اپنے اپنے گھروں میں بھی یہ کالا علم لگانا چاہیے کیونکہ یہ کالا علم لگانا مساجد میں یہ وہ حوالہ دیا ہے جو ام تفسیر میں ہے کہ محجد نبوی میں رسول کی مجودگی میں صحابہ کی مجودگی میں یہ کالا علم لہرا رہا تھا محجد نبوی کالا علم تھا